ابھی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ تمیلناڑ کے ترچی میں پچھلے دو گھنٹے سے ائر انڈیا کا ایک ویمان چکر لگا رہا ہے اس نے ٹیک آف کیا تھا شارجہ آ جانے کے لیے لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ ائر انڈیا کے ویمان میں تقنیقی خرابی ہے جس کے چلتے اس کی لینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے اور ویمان میں ایک سو اکتالیس سیاتری سوار ہیں ائر انڈیا کے ویمان ترچی سے شارجہ کے لیے اڑان بھر رہا تھا لیکن ٹیک آف کرنے کے ساتھ ہی ویمان میں تقنیقی خرابی آ گئی اور اس کے بعد ویمان کی واپسی چچی ائرپورٹ پر کی گئی مگر لینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے نہیں ہو پانے کا قارن ہیڈرولک دکتیں بتائی جا رہی ہیں جو تقنیقی خرابی ہے وہ آئی ہوئی ہے اور وہاں جو ضروری انتظام ہیں ائرپورٹ پر بک کیے گئے ہیں ایمبلنس اور بچاؤدل کی ٹیمیں وہاں موجود کر دی گئی ہیں پلین دو گھنٹے سے ہوا میں ہے اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں فیول ہے بھی یا نہیں اور اس کی سیف لینڈنگ کرائی جا سکتی ہے یا نہیں لیکن ایک سو اکتالیس سیاتریوں کو لے کر کے ترچی ائرپورٹ سے اڑان بھرنے والا ائر انڈیا کے ویمان جو شارجہ کو جا رہا تھا اڑان بھرنے کے ترنت بعد اس میں تقنیقی خرابی آئی اور پھر اس کو واپس لینڈنگ کرائی ترچی ائرپورٹ پر کہا گیا لیکن لینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کو ہیڈرالک سسٹم کے خراب ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور ابھی جو میرے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لینڈنگ گیئر ہے ویمان کا بھو خراب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ویمان لینڈ نہیں کر پا رہا ہے اور ابھی دو گھنٹے سے ویمان چکر کاٹا ہے ترچی ائرپورٹ کے اوپر اور اس پر ایک سو اکتالیس سیاتری سوار ہے بہت بڑی خبر ہے یہ ہندوستان کے تمیلناڑ میں ترچی ائرپورٹ سے شارجہ کے لیے اڑان بھرنے والا ائر انڈیا کا ویمان تقنیقی خرابیوں کے وجہ سے شارجہ نہیں جا پایا اور وہ ترچی ائرپورٹ پر اب واپس لینڈ نہیں کر پا رہا ہے تقنیقی خرابیوں کے کارن ہی اور اب وہاں جو ضروری انتظامات ہیں ائرپورٹ پر وہ کیے جا چکے ہیں ایمبلنس کی گاڑیاں وہاں تینات کر دی گئی ہیں فارب ڈگیٹ کو تینات کیا گیا ہے وہاں جتنے ضروری انتظام ہو سکتے ہیں سب درست کر دیے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ویمان سیف لینڈنگ کر پائے گا جتن شرمہ حمد سہیوگی اس خبر کو لے کر ہمارے ساتھ ہیں جتن ابھی کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھے رانا جی اس سمیں جو ائر انڈیا ایکسپس کا پلین ہے وہ ترچی ائرپورٹ سے شارجہ جانے کے لیے اڑا تھا چھے بجے اس نے ترچی ائرپورٹ سے اڑان بھری تھی لیکن اڑان بھرنے کے بعد ہی پائلٹ کو پتا لگ گیا تھا کی اس کے لینڈنگ گئر میں پرابلم ہیں یعنی کی جو ہائیڈرولک سسٹم ہے پلین کا وہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد کیونکہ وہ لینڈنگ گئر کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک سے ہائیڈرولک سسٹم میں دکت ہے تو یعنی کی اس کا مطلب یہ ہے کی وہ ٹھیک طریقے سے لینڈنگ یعنی کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلین لینڈ نہیں کر پائے گا اسی کو لیکھتے ہوئے ائرپورٹ نے ائرپورٹ سے ایمرڈنسی لینڈنگ کے لئے